تو ساتھی و آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو بھی ایسٹوڈینٹ مولوی یا سوری فوقانیا کا اقزام دوہزار بائیس میں دینے جا رہے ہیں کس کا فوقانیا کا اقزام دوہزار بائیس میں دینے جا رہے ہیں تو ان کے لیے میں بی بی آئی اوبجیکٹیب جس کو کیا کہتے ہیں بی بی آئی کہانا چاہیے وہ اوبجیکٹیب لے کر آیا ہوں جو کہ بہت ہی دفعہ پوچھے گئے ہیں اور امسال بھی آنے کی وہ چانس ہے تو جی ہاں اس میں قریب تیس اوبجیکٹیب میں لائیا ہوں تیس اوبجیکٹیب آپ کو ان کا انسر دینا ہے میں دیکھتا ہوں آپ سبھی کتنا انسر صحیح دیتے ہیں آپ میں سے جو بھی جتنا انسر صحیح دیجئے گا دل سے اور کیا کہتے ہیں امانت میں خیانت نہیں اور کیا کہتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور جواب دیجئے گا کہ آپ نے کتنے کوسچن کا جواب صحیح دیا چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ تیس میں تیس کون کون لاتے ہیں بچے چلیے دیکھ رہے ہیں سوال نمبر ایک میں دیکھیں کہہ رہا ہے فائل ماضی بعید کی پہچان کیجئے تو اس میں ماضی بعید کون سا ہوگا اس کو آپ کو کہہ رہا ہے چننے کے لیے تو جی ہاں چلیے آپ چنیے تو اس میں ماضی بعید کون ہوگا وہ آیا تھا وہ آیا وہ آیا ہے وہ آیا ہوگا تو کون ہوگا اس کا directly answer option number A ہو جائے گا یعنی وہاں آیا تھا چلیے اب objective میں چلتے ہیں دوسرا میں ہم جائیں گے کون سا فعل ہے فعل ماضی شقیہ فعل ماضی مطلق فعل حال فعل مستقبل دیکھیں گے یہ اس کا directly answer option number کیا ہونا چاہیے میں بتاؤں گا نہیں آپ بتائیے تو اس کا directly option number کیا ہو جائے گا آپ بتائیے option number D ہو جائے گا چلیے آپ دیکھتے ہیں آگے کارا قدیم کی زید بتائیں قدیم کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں پرانا اور زید کا مطلب ہوتا الٹا یعنی کہ پرانا کا الٹا کیا ہوگا تو پرانا کا الٹا نیا ہوتا ہے تو نیا کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو جدید کہتے ہیں کیا چیز تو option number C right answer ہوگا چلیں گے آگے ساتھیوں کہا رہا کہ لفظ کتب خانہ کیا ہے تو لفظ کتب خانہ جو ہے یہ کون سا اسم ہے تو یہ اس کا directly answer option number B ہو جائے گا اس میں صرف ہے چلیں آگے ساتھیوں دیکھیں کہا رہا کہ دوہا میں کتنے مصرائے ہوتے ہیں ایک دو تین چار تو دوہا میں directly option number B ہو جائے گا answer یعنی دوہا میں دو مصرائے ہوتے ہیں چلیں آپ آگے دیکھیں گے question number 6 میں یعنی 6 میں کہا رہا ہے کہ جو نام کسی رشتہ کو ظاہر کرے اس کی پہچان کیجئے تو جو نام رشتہ کو ظاہر کرتا اس کی پہچان کیا بلبلے ہند ابن مریم شیر بحار یا امیر شریعت اس کا directly option number B ہو جائے گا ابن مریم چلیں گے اگلی question میں کہا رہا ہے اس میں معارفہ کی پہچان کیجئے تو اس میں معارفہ اس میں کون ہے اس کی پہچان کیجئے تو کیا آپ کو ابھی تک پتا چلا اس میں معارفہ کون ہے کتاب باغ احمد دریہ اس کا option number C ہو جائے گا یعنی احمد اس میں معارفہ ہے چلیں گے آگے اس میں نقرا کی پہچان کیجئے تو اس میں نقرا کی پہچان کیجئے اس میں دیکھئے آپ کا کونسا correct answer پتنا کتاب دہلی کولکاتا option number B ہو جائے گا کتاب چلیں اب اگلی question میں بڑھتے ہیں کہا رہا second hand کس نے لکھی ہے یعنی ایک second hand افسانہ ہے اس کو لکھنے والے writer کون ہے تو اس کا directly option number C ہو جائے گا ویکم محمد بشیر ویکم محمد بشیر چلیں گے آگے ساتھیوں کہا رہا خالی صندوق کس نے لکھی ہے تو یہ اس کا option number آپ چوز کریں A یا B C یا D کونسا ہوگا آپ اس کو چوز کیجئے تو اس کا directly اور correct answer ہو جائے گا افسانہ ای یعنی کہ اندر گوسوامی نے خالی صندوق لکھی ہے چلیں گے آگے لطف الرحمان کے والد کا نام کیا تھا لطف الرحمان کے والد کا نام آپ کومنٹ باکس میں بھی بتائیے اور کیا کہتے ہیں یہاں option بھی چوز کیجئے A B C یا D ہوگا اس کا directly correct answer ہو جائے گا آپ کو عبدالغفور کیا ہو جائے گا عبدالغفور option number C چلیں گے آگے ساتھیوں کہہ رہا ہے کہ مرزا شوق کب پیدا ہوئے یعنی مرزا شوق کی پیدائش کب ہوئی تو اس کا option number D ہو جائے گا یعنی 1783 اسوی میں چلیں گے اگلی question میں ساتھیوں کہا رہا Dr. محمد محسین کے والد کا نام کیا تھا تو اس کا option number A سید محمد رشید Dr. محمد محسین کے والد اس کا correct answer ہو جائے گا قمر جہاں کا تعلق بحار کے کون سے جلہ سے ہے تو سمستی پورے جلہ سے ہے چلیں گے آگے ساتھ یہ کہہ رہا ہے question number 15 میں کہ غزل کے آخری شاعر کو کیا کہتے ہیں تو دیکھیں گے یہ تھوڑا سا مٹ گیا تو غزل کے ساتھ یہ آخری شاعر کو کیا کہتے ہیں مقتہ کہتے ہیں غزل کے آخری شاعر کو کیا کہیں گے مقتہ کہیں گے اس طرح کر کے آپ سبھی کا question پندرہ question پورا ہو گیا ہے چلیں اب اگلی question کی جانب ہم بڑھتے ہیں تو چلیں گے question number 16 میں دیکھیں کیا کہا رہا ہے تو ساتھیو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کی دیئے چلیں آگے question number 16 کو دیکھیں اور answer دینے کی کوشش اس کیجئے کر نیدہ فازلی کی پیدائش کہاں ہوئی تو نیدہ فازلی کی جو پیدائش ہوئی تیساتھیو کہاں ہوئی تھی اس کا چنیے نیدہ فازلی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی جائپور دہلی گوالیر لکھنو اس کا directly correct answer ہو جائے گا option number C یعنی گوالیر میں اب آگے بیدی کا انتقال کب ہوا تو بیدی کا انتقال 1983 1984 1986 1985 یہ بھی غلط یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط option number B اس کا correct answer ہوگا چلیں گے آگے کہاں احمد فراز کس یونیورسیٹی میں کس یونیورسیٹی میں لیکچرر تھے تھوڑا میں بھی زواد تلا جاتا ہے تو اس کے لیے سوری کہاں احمد فراز کس یونیورسیٹی میں لیکچرر تھے تو اس کا directly option number A ہو جائے گا پشاور یونیورسیٹی میں چلیں گے اگلی question کے جانب جگرنات آزاد کی کون سی نظم آپ کے نساب میں شامل ہے بجلی کا خمبہ یا پھر انڈیا گیٹ یا پھر اس کا correct answer کیا ہو جائے گا مناظر قدرت یا پھر خرادین اس میں سے چوز کیجئے کون سا تو آپ نے بھی تک چوز نہیں کیا تو اس کا correct answer ہو جائے گا officer number B یعنی کہ انڈیا گیٹ جگرنات آزاد کی نظم نساب میں شامل چلیں گے سر سید احمد خان نے علی گر میں کون سا ادارہ قائم کیا تو دیکھیں گے سر سید احمد خان جو علی گر میں کون سا ادارہ قائم کیا تھا مسلم یونیورسیٹی اس کو علی گر مسلم یونیورسیٹی بولتے ہیں چلیں گے آگے ساتھ یہ فرار کس کا افسانہ ہے سید محمد محسین نگار آزین قمر جہاں یا شکیل اختر دیکھیں گے افسر نمبر دی تو ہوگا نہیں تو فرار کس کا افسانہ آپ اس تینوں میں چوز کیجئے تو آپ دیکھتا ہوں آپ کتنے کا انسر دیتے ہیں تو ساتھیوں اس کا انسر ہو جائے گا افسر نمبر سی بھی نہیں ہوگا افسر نمبر بھی نہیں تو اس کا کون سا افسانہ شامل ہے قمر جہاں کا اجنبی چہرے چار آگر کٹی ہوئی شاک یا یاد نگر تو دیکھیں گے قمر جہاں کا جو ہو جائے گا افسر نمبر مجھے تو لگ رہا ہے افسر نمبر اب میں بتا دو کیا تو دیریکٹ لی کریکٹ سر افسر نمبر سی ہو آگے بڑھتے سراج اور عرفانہ کس افسانہ کے کردار ہیں اس کا انسر آپ دیجئے تو میں تب تک خاموش ہوں تو کیا ساتھیو آپ صحیح جواب دیئے ہیں یا نہیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا سراج اور عرفانہ عرفانہ کس افسانہ کے کردار ہیں تو اس کا دیریکٹ کریکٹنگ ہو جائے گا آشیانہ کا چلیں گے آگے ساتھیو بھیم راو امبیدکر کی پیدائش کب ہوئی ساتھیو کب ہوئی تھی چلیں گے آگے ربا کی جمع کیا ہوگی ربا کی جمع جو ساتھیو کیا ہو جائے گا آف نمبر بی ہو جائے گا چلیں آگے دیکھتے درجہ زیل میں مذکر ہے تو اس کا نمبر سی ہو جائے گا یعنی کہ تو اس کا انسر کریکٹ ہو جائے گا یعنی جہنم جو ہے لفظ مذکر ہے تو یہاں ساتھیو اس طرح کر کے آپ کا 37 ہی کلیر ہو گیا اور آپ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کا 27 میں کتنا آیا 25 یا پھر 27 جن کا بھی آیا وہ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کے کتنے صحیح ہوئے وہ بھی ضرور بتائیے گا جہاں دوستو آپ کے لئے یہ ویڈیو کیسے لگ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور بھولیے گا نہیں اور دوستو اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لے تب تک آپ ابھی دا دیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں